اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل نمک حرام اسما کو مرید اسی ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا ہے جہاں پر اسے معلوم ہوگا کہ ملائکہ اور امین قریشی نے آنا ہے تاکہ وہ اس کے باپ کی حقیقت اور قریب سے اسے دکھا سکے اس طرح سے مرید اسما کے ساتھ ہی بیٹا تھا مینیو کارڈ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں اسما کی نظر پڑی اس کا باپ کسی عورت کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داہل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ والی ٹیبل پر ہی بیٹھ جاتا ہے باپ کے جہرے سے تو پریشانی صاف چھلک رہی تھی لیکن ملائکہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلیہ بھی دے رہی تھی ایسے میں امین قریشی ملائکہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھ پر پھر سے حملہ ہوا مجھے اب اپنی کان اور آنکھیں کھلے رکھنے ہوں گے کیونکہ کوئی تو ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ملائکہ امین قریشی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی میں پہلے ایک دفعہ اپنا گھر برباد کر چکی ہوں آپ کی وجہ سے اب آپ کو کھونا نہیں چاہتی تو ملائکہ کو تسلیہ دیتا ہے امین قریشی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ جو بھی ہے میں اسے ضرور پکڑ لوں گا اب امین قریشی جو اپنے سارے راز ملائکہ سے شیئر کرتا ہے وہ تو بات نہیں جا کر یہ جانے گا کہ ملائکہ مصطفیٰ کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ مصطفیٰ جس نے مرنے کا صرف ڈراما کیا تھا دھونگ رچایا تھا وہ حقیقت نے مرا تو نہیں ایسے میں ملائکہ کی اور مصطفیٰ کی تو طلاق ہوئی ہی نہیں امین قریشی جس کی ضیادتی کے نظر مرید کی ماں ہو گئی تھی تو بات میں اس کا نشانہ ملائکہ تھی جس کی وجہ سے وہ مصطفیٰ کو مارنا چاہتا تھا ایسے میں مصطفیٰ اور ملائکہ نے ہی یہ پلان بنایا کہ امین قریشی کے قریب جا کر ہی کیوں نہ اس کو مارا جائے اس کے سگے بن کر ہی اس کو لوٹا جائے اسی لئے تو ملائکہ امین قریشی کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امین قریشی کے ساتھ جتنی بھی زبردستی کر لے وہ نکاح نہیں کرے گا اور امین قریشی ایسا ہی کر رہا ہے پچھتے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ملائکہ امین قریشی سے پوچھتی ہے کہ اب اسما کیسی ہے جس پر امین قریشی چونک چاہتا ہے تمہیں کس نے بتایا تو اب ملائکہ حیران رہ گئی کہ اسے تو یہ بات کرنی نہیں جائیے تھی اب کیا کرے تب ہی کہہ دیتی ہے مجھے آپ کے ہمسائیوں نے بتایا ہے تو امین قریشی کا شک ابھی بھی ملائکہ پر نہیں گیا جبکہ یہاں پر واضح تھا کہ ملائکہ کو کوئی نہ کوئی حبر تو ضرور دے رہا ہے اب یہ ملائکہ کا صاحب کا شہر مصطفیٰ ہی تو ہے جو اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسے سب بتاتا ہے اور پھر ملائکہ بھی اسے سب کچھ بتاتی ہے ریسٹورنٹ کے بعد جب اسما گھروابیس آئی تو مرید سے کہنے لگی میں امی کو سب بتا دوں گی تو مرید روکنے لگا کہ اب ٹائم نہیں ہے ابھی کچھ عرصہ لگے گا اس کے بعد ہم بتا دیں گے تو اسما کہنے لگی نہیں امی میرے بابا کو ڈیزارف نہیں کرتی انہیں سب بتانا ہی ہوگا ایسے میں مرید پوچھنے لگا کیا میں تمہیں ڈیزارف کرتا ہوں تو اسما اگدم سے ہموش ہو گئی اور صرف مرید کو دیکھنے لگی تو پھر مرید نے خود ہی جواب دے دیا نہیں نا پھر بھی تم میرے ساتھ رہ رہی ہو تو وہ اگر تمہارے باپ کو ڈیزارف نہیں کرتی پھر بھی وہ انہی کے ساتھ ہی رہیں گی لیکن اسما کہنے لگی میں اپنی امی کو یوں پیسنے نہیں دوں گی آہر انہیں حقیقت تو معلوم پڑنی چاہیے نا اور بہت چلد انہیں میں یہ حقیقت بتا کر ہی رہوں گی لیکن دوسری طرف امین قریشی کی وائف کو سب کچھ معلوم پڑ چکا ہے کہ بار بار اس پر حملے ہوتے ہیں تو آہر کر وہ پوچھ ہی لیتی ہیں آہر کیا وجہ ہے کیا دشمنیاں ہیں کہ آپ پر حملے روز بروز ہوتے رہتے ہیں کیا ماضی میں کچھ ایسے گناہ کر بیٹے ہیں جن کی تلافی ابھی تک ہوئی نہیں تو یہاں پر امین قریشی کہنے لگا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ماضی میں میرے سے گناہ ہوئے تو ایسے میں ان کی بیوی بھی کہہ دیتی ہے ثبوت ڈھونڈنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ یہ بات تو میں بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ ثبوت ڈھونڈنے نکلوں گی تو بہت رسوائی ہوگی اب باتوں ہی باتوں میں تو امین قریشی کی ہوایاں اڑھی گئی کہ اس کی بیوی جیسے سب کچھ جانتی ہے لیکن آہرکار بیوی نے تو کچھ بھی نہیں کہا صرف ایک ہنٹ ہی دیا کہ امین قریشی کے پسینے چھوٹنے لگے لیکن اسمہ اب دن بدین گھبراتی چاہ رہی ہے کہ اس کی ماں اس کے باگ کے ساتھ محفوظ نہیں اس لیے وہ مرید سے کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کو سچ بتانا چاہتی ہوں تم میرے رستے سے ہٹ جاؤ تو یہاں پر مرید کہنے لگا مجھے انتقام لینا ہے میرا انتقام ایسے ادھورا رہ جائے گا اس لیے تم کچھ دن کے لیے پلیس ویٹ کرو تمہیں اس معاملے سے ایسے نکل جاؤ کہ جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تو اسمہ اب مرید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی اگر میں نکل گئی تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا تم اپنا انتقام لینے ہی پاؤ گے اس لیے تمہیں اپنا انتقام لینے کے لیے میرے ساتھ کی بہت ضرورت ہے اور مرید بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعی وہ اسمہ کے ساتھ کے بغیر تو امین قریشی سے بدلہ نہیں لے پائے گا